ان پیرنٹس اور بچوں کے لیے خوش خبری ہے جو یہ چاہتے تھے کہ پرائمری ڈپارٹمنٹ کے لیے ونٹر وکیشنز ہو ابھی ابھی ہم نے ڈیو کام سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ آج کل میں یہاں پر فارمل آرڈر آئے گا جس میں یہاں پر پرائمری ڈپارٹمنٹ کے لیے اسی ہفتے اناؤس کی جائے گی کہ ونٹر وکیشنز کب سے ہوگی انہوں نے بتایا کہ میڈل اور جو ہائر کلاسز ہے ان کے لیے اگلے مہینے میڈل آب دو ویگ جو ہے وہ ایناؤسمنٹ ہوگی چھٹیوں کی انہوں نے یہاں پر ہم سے بات کرتے ہوئے اور مزید کیا کہا آپ بھی ذرا ملائزہ فرمائیے دیکھیں اسکول کا جو سیشن ہوتا ہے پھر ہمیں اس میں ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں پلان ہوتی ہے آلڑی بورڈ ایگزامز کا بھی سپیسلی دھیان رکھنا ہوتا ہے پر ابھی جس طرح سے موسم بدلہ ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے گورنمنٹ یہ کنسیڈر کر رہی ہے اور بہت ہی جلد آج یا کل میں اس کی جو ہے فارمال اناؤسمنٹ ہو جائے گی کہ ہم ایک ساتھ نہ چھٹی کر کے پرائیمری کی پہلے کریں گے پھر میڈل کی اور اس کے بعد جو سینئر سیکنڈریز وغیرہ کی اس کی ہوگی تو انہوں لائکلی ہوت اس ویک تک ہی سائد پرائیمری بچوں کو ہمارا بلانے کا ارادہ ہے بہت فارمال اناؤسمنٹ نہ ہونے تک میں اس میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا بہت ہی سیریسلی کنسیڈرنگ اٹھ تو یہ آپ کے مادنے سے میں سب کو اس بارے میں تو آشوست کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم سیریسلی ویچار کر کے اور لیڈی پرپوزل بھی سمیٹ کر دیا ہے تو بھی آر کنسیڈرنگ آل دی ایسپیکٹس سکول کا انڈیویجول سکول کی الگ الگ اپنی فیسلیٹیز ہیں کہیں اچھے ہیٹنگ ایریجمنٹس ہیں کہیں اچھے ہیٹنگ ایریجمنٹس نہیں ہیں تو آپ جنرلی انسٹرکشنز تو دے نہیں سکتے ہو اس میں بہت ہاں ان کو سنسٹائزز بارے میں کیا جا چکا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی آپ کو ترنت مل جائے گی خبر کہ ہم اس کو کس طرح سے ہم ونٹر وکیشنز کو دھیان میں رکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں چھٹی ڈکلیئر کرنا ہمارے لئے بڑا آسان ہے لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچوں کا جو ہے اکیڈمک سیشن بھی سفر نہ ہو تو دونوں چیزوں کا بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے اور اس میں جیسا بھی آپ کو بتایا تو سٹیگرڈ وے میں اس بار ہم اور پلان کر رہے ہیں کیا ہم یہ سمجھے کہ پندرہ سے پہلے پہلے چھٹیا ہو جائے گی جیسی سیچویشن ہے اس کے حساب سے ہاں آپ بلکل یہ سمجھ سکتے ہیں میرے حساب سے شکریہ